بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگلے دن جو کچھ دیکھا تو میری جان نکل گئی کیونکہ کمرے میں ایک نہیں بلکہ پورے پہار کی شروعات تھی میرے آنگن میں لگے پیڑوں پر بلبل اکثر آ کر بیٹھ جائے کرتے تھے مادہ بلبل بڑی نخریلی سی تھی بیچارے نر بلبل سے اپنے ہزاروں نخرے اٹھواتی تھی اس جوڑے کو دیکھ کر میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اپنے شہر سے میں بھی خوب ناز اٹھواؤں گی اس نے مجھ سے اپنی چاہت کے ہزاروں دعوی جو کر رکھے تھے نواز نے مجھ سے کہا ہوا تھا کہ ایک دو روز میں امی شادی کی تاریخ لینے آئیں گی بس اسی لیے میں آج کل بہت خوش رہا کرتی تھی اور پھر وہ دن آہی گیا تھا جب میری پھوپو رشتے کی تاریخ لینے آ گئی تھی میں بے انتہا خوش تھی موسم بھی بہت اچھا لگ رہا تھا بادل ہر سوچھ آئے ہوئے تھے میں نے امی کے ساتھ مل کر لوازمات تیار کروائے تھے جبکہ ابو اور پھوپو ایک کمرے میں بیٹھے بیٹے دنوں کو یاد کر کے تھنڈی آہیں بھرائے تھے جب اچانک اس کمرے سے ابو کے غصے بھری آواز گوجی تھی میں نے سہم کر امی کی زانب دیکھا تھا وہ بھی کچھ پریشانسی ہو گئی تھی وہ بولی ایک تمہارے ابو کے بلٹ پریشر سے بہت تنگ ہوں میں انہیں پتہ بھی ہے کہ بہن گھر آئی ہے بیٹی کی شادی کی تاریخ لینے کے لیے پھر وہ مجھ سے بولی اچھا پریشان مت ہو میں جا کر معاملہ چھنڈا کرتی ہوں امی ٹری میں چائے اور لوازمات رکھ کر لی گئی تھی میں بھی جلدی سے کچن سے باہر نکلی تھی اور دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی میں کمرے سے آتی آوازیں سننے لگی تھی پھوپو کی نظر جب امی پر پڑی تو وہ بولی شمیم یاسر کو سمجھاؤ میرا ایک ہی بیٹا ہے اس نے مجھ سے فرمائش کی ہے تو اب میں ٹال تو نہیں سکتی نا امی بولی بہن کیسی فرمائش پھوپو کہنے لگی نواز کہہ رہا تھا کہ سمینہ اپنے جہیز میں کمرے کا سامان بیڈ وغیرہ تو لائے گی بس اسے کہیے گا ایک چھوٹی سی گاڑی بھی لیا ہے پھوپو نے یہ بات اتنے حرام سے کہی تھی جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ بازار سے بچوں کے کھیلنے والی گاڑی لیا ہو امی حیران رہ گئی تھی وہ بولی باجی آپ کو تو ہمارے حالات پتا ہے یاسر نے ساری زندگی اتنا ہی کمایا ہے جس سے ہمارا وقتی طور پر گزارا ہو جاتا تھا ہم نے کوئی لمبی چوڑی سیونگ تو کی نہیں گاڑی لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے جہاں تک فرنیچر کی بات ہے وہ ہم کرس پکڑ کر اپنی بیٹی کو دے ہی دیں گے پھوپو جھٹ سے بولی شمیم تم بیٹی کی ماں ہو مجھے تم سے اس حماقت کی امید ہرگز نہیں تھی پگلی ایسے موقع پر تو بیویاں اپنے شوہروں کے سامنے ڈڑ جاتی ہیں اور تم ابھی بھی سر جھکا گئی ہو امی پھر سے بولی باجی جو چیز ہماری بیٹی کے قسمت میں ہے وہ ہم دیں گے اپنی عاقات سے بڑھ کر کچھ نہیں دے سکتے پھوپو ایک دم غصے میں آگئی تھی وہ بولی یہ گاڑی تم لوگوں کی بیٹی کے کام بھی آنا تھی خیر نواز نے مجھے کہا ہے کہ اگر مامو گاڑی لینے کیلئے نہیں مانتے تو ہم یہ رشتہ توڑ دیں گے میں بھی مجبور ہوں میں یہ رشتہ توڑنا تو نہیں چاہتی مگر نواز کے آگے میری نہیں چلتی اس سے پہلے کہ پھوپو کو چھوار کہتی اببو نے بلند آواز میں مجھے پکارا تھا سمینہ سمینہ کہاں ہو جلدی سے ادھر آؤ میں جلدی سے کمرے میں داخل ہو گئی تھی اببو بولے نواز کی دی ہوئی انگوٹھی نکال کر پھوپو کو واپس کر دو میں نے بڑے تحمل سے اببو کی بات سنی تھی اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالنے لگی تھی پھوپو جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی وہ بولی سمینہ نواز تم پر جان نچھاور کرتا ہے تم اس کی خوشی کے خاطر اببو کو گاڑی کے لیے نہیں منا سکتی میں بولی پھوپو نواز سے کہی گا کہ اگر وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو میرے باپ سے آ کر معافی مانگے اور ان سے کہے کہ میں نے جو بیجا ڈیمانڈ کی تھی مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت تھی ہی نہیں پھوپو مو لٹکا کر واپس چلی گئی تھی میں بھی جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی چھت پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی آسمان بھی میرے غم میں رو رہا تھا بارش دیز ہو چکی تھی اور میرا پورا وجود بھیگ چکا تھا مگر مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی میں روتی چلی جا رہی تھی خیر کچھ دن گزرے تو مجھے امی کی زبانی پتا چرا تھا کہ ابو نے اس رشتے کے ٹوٹنے کا غم اپنے دل پر لگا لیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلدہ زل تمہاری شادی کہیں اور ہو جائے اسی لئے انہوں نے جا بجا رشتوں کا کہہ رکھا ہے جیسے ہی تمہارے لئے کوئی رشتہ آیا سمینہ اپنے باپ کے خوشی کے خاطر مان جانا ان کے دکھے دل کو مزید ٹھیس مت پہنچانا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا خیر پھر ویسا ہی ہوا جیسا امی نے کہا تھا ابو نے میرے لئے ایک ہی ہفتے میں رشتہ رون لیا تھا میری ہونے والی ساز جب مجھے دیکھنے آئی تو میرے وارج صدقے جا رہی تھی وہ تو چاہتی تھی کہ آج ہی نکا بھی ہو جائے ابو مسکراتی اور بولے بہن ایسے معاملات میں اتنی جلدبازی نہیں دکھانے چاہیے جب امی نے مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی تو میرے دل کو بہت اتمنان ہوا تھا کیونکہ لڑکا بہت خوبصورت تھا میں نے سوچا میرے ہونے والے شوہر کو دیکھ کر نواز کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ اس نے گاڑی کی چاہ میں ہیرہ گوا دیا ہے جیٹ پٹ میں رشتہ تیہ ہو گیا تھا کیونکہ ابو بھی اپنی بہن کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ تم نے اگر میری بیٹی کو ٹھوکرا دیا ہے تو اس میں سرسر نقصان تمہارا ہی ہوا ہے ابو نے بھی یہ رشتہ قبول کر لیا تھا دو ہی ہفتے بعد میری اور حیدر کی شادی تیپ آ گئی تھی امی نے مختصص ہی تیاری کی تھی ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ لڑکے والوں نے کسی قسم کی کوئی جمان نہیں کی تھی صاحب کچھ خیالیت سے انجام پا گیا تھا آج میری بارات تھی اور میں سچ سمر کر اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی میرا اور حیدر کا نکاح ہو چکا تھا وہ بھی میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا میں منتظر تھی کہ کب رخصتی کا شور اٹھے گا تب ہی میری ساس آگے بڑھ کر امی کے کان میں کچھ کہنے لگی تھی میں ان دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی امی میری ساس کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان سی ہو گئی تھی وہ جلدی سے اببو کے پاس گئی میرا دل اچھل کر حلق میں آنے والا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے امی اببو کے پاس کھڑی کچھ کہہ رہی تھی اور اببو اپنا ماتھا رگڑنے لگے تھی اببو کی عادت تھی وہ پریشانی کے عالم میں اپنا ماتھا رگڑا کرتے تھے پھر میرے اببو میری ساس کے پاس آئے اور ان سے کچھ کہنے لگے تھی میری ساس مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی اور پھر میری ساس سٹیج پر چڑھائی تھی وہ اعلانی انداز میں بولی ہم نے سمینہ کے والدین سے سمینہ کے لیے گھر مانگا ہے ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے والدین اس کا گھر بسانا چاہتے ہیں یا پھر اجارنا اگر یہ لوگ ہمارے مطالبے پر پورا نہیں اترے تو ہم سمینہ کو طلاق دے کر چلے جائیں گے یہ بات سن کر میں لرزنے لگی تھی میری بچپن کی منگنی ٹوٹ گئی تھی اور میرا نکاح ٹوٹنے کے در پہ تھا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے میرے والدین غریب تھے وہ گاڑی افورٹ نہیں کر سکتے تھے پھر گھر تو ایک ناممکن سے چیز تھی تب میں نے دیکھا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ایک کونے سے ہوتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا تھا ادھر یہ معاملات سنگینی اختیار کر گئے تھے اببو نے میرا گھر بسانے کے خاطر میری سانس سے کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو گھر دے دیں گے مگر فیلحال ہمارے لئے یہ ناممکن سے چیز ہے اسی لئے آج آپ رخصتی کر لیں گھر ہم بعد میں دے دیں گے میری سانس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا وہ کہنے لگی ابھی یا کبھی نہیں میں اس ساری صورتحال سے پریشان ہو کر اپنے شوہر کی کان میں بولی تھی ہیدر پلیز آپ اپنی والدہ کو کچھ سمجھائیں یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا ہیدر نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولا اس میں غلط کیا ہے اس وقت مجھے پتا چلا تھا کہ شاید یہاں ہر شخص لالچی ہے یہاں رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں کسی کے گھر کی رونک بھی لے جاؤ اور جو تھوڑا بہت سازو سامان ان کے پاس رہ گیا ہے وہ بھی اٹلو میرا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا مجھے اپنے مستقبل کے متعلق کو چھل نہیں تھا نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا نہ جانے آج میری بارات اٹنا تھی یا نہیں خیر ابھی یہی بحث و مباعثہ چل رہا تھا کہ میرا بھائی جو تھوڑی دیر قبل گھر سے نکلا تھا وہ واپس آ چکا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ بولا ابو میں نے اپنی بہن کے رخصتی کا انتظام کر دیا ہے میں نے جو گولڈ میڈل جیتا تھا وہ میں اپنی بہن کے لیے بیچ آیا ہوں ان لوگوں کو گھر لینے کے لیے جتنی رقم درکار ہے ہم وہ دے دیتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری بہن گھر بیٹھی رہ جائے یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا میرے بھائی کا بچپن سے خواب تھا کہ وہ گولڈ میڈل جیتنا چاہتا تھا اور آج جب وہ اس قابل ہوا تھا تو بہن کا گھر بسانے کے لیے اسے یہ اگدام کرنا پڑا تھا ابو نے بھی اپنی نگاہیں جھکا کر حاضرین سے کرز مانگا تھا ہوف میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی کہ اس وقت میں کس عذیت سے گزر رہی تھی مجھے آج سمجھایا تھا کہ لوگ بیٹیوں کے پیدائش پر غمزدہ کیوں ہوتے ہیں ابو نے پیسوں کا انتظام کر دیا تھا اور میری ساس کی ہتیلی پر جب پیسے رکھے تو وہ خوشی سے سرشار ہو گئی تھی پھر میری رخصتی کا شور اٹھا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں مر جاؤں مگر ایسے خودگرز لوگوں میں بیع کر ہرگز نہ جاؤں مگر اس شادی کے لیے میرے باپ اور میرے بھائی نے بڑی قیمت ادا کی تھی اپنے خوابوں کی قیمت اپنے وقار کی قیمت میں رخصت ہو کر حیدر کے گھر آ گئی تھی یہ گھر خوبصورت تھا کھلا اور روشن اس گھر میں خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی میں حیدر کی کمرے میں بیٹھی اس کی منتظر تھی جب تھوڑی در بعد میرے کمرے میں ایک موٹی سی توند والا آدمی داخل ہوا تھا میں چلدی سے سمبل کر بیٹھ گئی تھی وہ میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا سمینہ تمہارے والدین تو بہت گنجوس ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا یہ تو حیدر ہی تھا مگر آج بارات والے دن تو اس کی توند نظر نہیں آ رہی تھی چہرہ بھی جوان اور فریش نظر آ رہا تھا میں حق کا بقہ رہ گئی تھی مگر مجھ سے کچھ نہ بولی تھی وہ پھر سے کہنے لگا مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج تمہاری رخصتی نہیں ہو پائی گی میں پھر بھی چھپ رہی تھی وہ بولا لگتا ہے سمینہ تم میری بڑھی ہوئی توند کو دیکھ کر مجھے نخرے دکھا رہی ہو مگر تم فکر نہ کرو مجھے اس کا علاج مل گیا ہے بہت جلد میں ایک سمارٹ سا لڑکا بن جاؤں گا میں اب بیلڈ بھی بانتا ہوں آج بھی بارات میں بیلڈ بان کر آیا تھا میں بولی کوئی بات نہیں ہے تب وہ مسکرانے لگا تھا مو دکھائی کے نام پر اس نے مجھے ایک پھول دے دیا تھا میں نے اس پر بھی گلہ نہیں کیا تھا خیر ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا تھا سونے سے پہلے میرا شوہر کمرے میں ایک ڈبا لے آیا تھا اس میں چھلے ہوئے لہسن تھے مجھے لہسن کی بدبو سے اپکائی آنے لگی تھی میں حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی تھی میں بولی یہ کیا ہے؟ حیدر کہنے لگا مجھے کسی نہیں ہے ٹوٹ کا بتایا ہے میں لہسن میں چند چیزیں ملا کر کھایا کروں گا تو بہت جلد سمارٹ ہو جاؤں گا میں بولی حیدر مجھے لہسن کی ابو اچھی نہیں رکھتی تو وہ کہنے لگا میں کیا کروں؟ میں نے تو ہر حال میں سمارٹ ہونا ہی ہے میں خاموش ہو گئی تھی لہسن کھانے کے تھوڑے دیر بعد میرا شوہر سو گیا تو میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی اب میرے پاس یہی راستہ تھا دراصل مجھے لہسن سے ہی الرجی تھی لہسن کی ابو سے میرا سانس رکھنے لگتا تھا خیر میں دوسرے کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی صبح میری آنکھ میری ساس کی آوازوں سے کھلی تھی میں ہر بڑا کروڑ پیٹھی تھی اور تب میری نظر چار بائی کے پاس بڑی رسیوں پر پڑی تھی ایسا لگتا تھا جیسے رات میں کسی کو ان رسیوں کے ساتھ باندیا گیا ہو میں ابھی یہی سوچ رہی تھی اسی وقت میری نظر میرے پیروں پر پڑی تھی ان پر رسی کی نشانات تھے یہ سب دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگا تھا کیا مجھے رات میں کسی نے باندھا تھا نہیں نہیں ایسا ممکن نہیں ہے میں خود کو تسلیہ دیتی ہوئی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی میں کمرے سے باہر آئی تو میری ساس میرے وارست کے جانے لگی تھی مجھے میری ساس اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ کل اس نے جو تماشا بنایا تھا اس سے میرا وجود کرچی کرچی ہو کر رہ گیا تھا میں اپنے کمرے میں آگئی میرا شوہر تیار ہو کر باہر نکل گیا تھا یہ بڑی عجیب سی شادی تھی خیر اب ہر رات ایسا ہوتا کہ میرا شوہر سونے سے پہلے لیسن کھانے لگتا تھا اور مجبوراً مجھے دوسرے کمرے میں جا کر سونا پڑتا مگر میرے ساتھ یہ رسی والا واقعہ ہر شب ہونے لگا تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے اس کے متعلق بات کرتی ہوں میں بولی حیدر آپ کو تو علم ہے کہ میں آپ کے سونے کے بعد دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں کیونکہ لہسن کی بدبوں میں مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے حیدر نے سر ہلا دیا اور بولا ہاں پتا ہے اگلی بات کرو تب میں بولی ہر شب مجھے کوئی اس کمرے میں باند دیتا ہے میرے شوہر نے غور سے میرے چہرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر ہسنے لگا تھا پھر وہ بولا کچھ اور میں بولی حیدر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں وہ کہنے لگا سمینہ اب تو میں بھی تم سے خوفزدہ ہو گیا ہوں تم اپنے پاس سے کیسی کیسی کہانیاں گر لیتی ہو اللہ کی امان میں جانتا ہوں تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو کیونکہ تمہیں میں پسند نہیں ہوں میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا ہوں اور بولی نہیں نہیں حیدر ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ کہنے لگا بس بس میں سب جانتا ہوں تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری چادی کوئی ایک ہفتہ ہو گیا ہے تمہاری طرف سے کوئی خوشخبری ہے کیا مجھے حیدر سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی میں بولی نہیں حیدر جب ایسا کوئی بھی معاملہ ہوا تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گی حیدر کے ماتے پر بل پڑھ چکے تھے وہ بولا کیوں سمینہ ابھی تک تم نے مجھے وارث کی خبر کیوں نہیں سنائی تم میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے میں حیدر کی بات سن کر کب کپا گئی تھی میں بولی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں حیدر پھر سے کہنے لگا مجھے اپنا وارث چاہیے اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا اور میں سوچنے لگی تھی کہ حیدر کی ایسی کونسی جائداد ہے جب وہ اپنے وارث کے نام پر کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے میرا شوہر بہت زیادہ بے حص تھا جب سے ہماری شادی ہوئی تھی اس نے ایک جملہ بھی ہمدرتی کا نہیں بولا تھا اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے میں یہ محسوس کر سکتی کہ حیدر کے سینے میں پتھر نہیں دل ہے میری سانس حیدر کے برقس تھی وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی میں سوچنے لگی تھی کہ میرا شوہر تو میری بات پر یقین نہیں کر رہا کل کلہ کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ساری بدنامی میرے سر پڑے گی اسی لیے مجھے کسی نہ کسی طرح یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر رات میں میرے ہاتھ رسیوں سے کون باندھ دیتا ہے میں سارا دن اسی مسئلے کے مطالق سوچتی رہی تھی میرے ذہن میں کوئی حل نہیں آ رہا تھا اور تب مجھے ایک آئیڈیا آیا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا موبائل ریکارڈنگ پر لگا کر کمرے میں رکھتوں رات بھر کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی رہی گی صبح سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جو ہی شام ہوئی میں نے پہلے سے ہی اپنا موبائل دوسری کمرے میں لے جا کر سیٹ کر دیا تھا شام میں ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر حیدر کمرے میں آ کر بیٹھ گیا جب وہ سونے لگا تو اس نے لہسن کھانا شروع کر دیا تھا حیدر کے سو جانے کے بعد میں اٹھ کر دوسری کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر سو گئی مجھے یہ لگتا تھا کہ آج رات مجھے نین ہی نہیں آئی گی مگر آج پھر میں بہت گہری نین سوئی تھی صبح جب آنکھ کھلی تو پھر سے میرے ہاتھ پر رسیوں کے نشانات تھے پاس ہی ایک کھلی ہوئی رسی پڑی تھی میں جلدی سے اٹھی اور اپنا موبائل انماری کے اوپر سے اتار لیا تھا رات بھر کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی رہی تھی میں نے جلدی سے ویڈیو کا وہ حصہ نکالا جہاں میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی جیسے ہی وہ منظر سکرین پر چلے تو یہ دیکھ کر میری روح فنہ ہو گئی تھی کہ میرے سونے کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک نہیں بلکہ یہ منظر دیکھ کر میں تھر تھر کامتنے لگی تھی خوف میرے پورے وجود میں پھیل گیا تھا آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے اس دم مجھے اپنے بچپن کے منگیتر نواز سے بہت گل آیا تھا میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہا کاش نواز تم اتنے لالچی نہ نکلتے چاہتی تھی بس مجھے مناسب موقع کی تراج تھی حیدر تو ویسے بھی پورا پورا دن گھر نہیں آتا تھا نجانے وہ کہاں رہتا تھا اب مسئلہ صرف میری ساز کا تھا تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری ساز بولی بہو مجھے ذرا پڑوس میں جانا ہے تم اندر سے کنڈی لگا لینا میں اپنی ساز کی بات سن کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی میں جلدی سے بولی آنٹی آپ جلدی گھر آ جائے گا آپ کو پتا ہے حیدر بھی گھر پر نہیں ہے اکیلے میں مجھے ڈر لگتا ہے میری ساز مسکرانے لگی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی میں جلدی آ جاؤں گی اور پھر وہ باہر نکل گئی تھی میں اپنے کمرے میں آئی اور اپنے زیورات وغیرہ لینے کے لیے تیجوری کھولی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ تیجوری میں ٹبے تو پڑے تھے مگر ان میں میرے زیورات نہیں تھے میرے والد نے جو نگدی دی تھی نہ جانے وہ بھی ان لوگوں نے کہاں چھپا کر رکھی ہوئی تھی پھر میں نے ان سب چیزوں کو چھوڑا اور گھر سے بھاگ گئی تھی میں بڑی مشکل سے ابو کے گھر پہنچی تھی ابو مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خبر آ گئے تھے امی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خبر آ گئی تھی وہ کہنے لگی کیا بات ہے بیٹی تم ایسی اجڑی ہوئی کیوں لگ رہی ہو میں بولی امی جلدی سے ابو کو بلائیں ہمی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی وہ جلدی سے ابو کو بلالائیں تھی انہوں نے بھی ایک ہی سانس میں مجھ سے کئی سوال پوچھ ڈالے تھے تب میں بولی ابو میرا شوہر رات کو لحسن کھاتا تھا آپ کو تو علم ہے کہ مجھے لحسن سے لرجی ہے اسی لیے میں دوسری کمرے میں جا کر سو جاتی تھی مگر جب صبح سو کر اٹھتی تو میری کلائیوں پر رسیوں کی نشانات ہوتی تھے اور پاس ہی ایک رسی بھی پڑی ہوتی تھی یہ بات میں نے حیدر سے کی تو اس نے میری بات ماننے سے ہی انکار کر دیا میں نے رات میں کیمرہ ریکارڈنگ پر لگا کر رکھ دیا تھا ابو اس میں سب کچھ ریکارڈ ہو گیا ہے میں جیسے ہی سوئی حیدر اور تین چار مرد اور عورتیں میری کمرے میں آ گئے تھے حیدر نے رسی سے میرے ہاتھ باندھ کر مجھے چار پائی کے ساتھ باندھ دیا تھا تاکہ میں ہل جل نہ سکوں اور پھر وہ اپنی امی سے بولا امی سمینہ کی کھانے میں نین کی دوہ تو شامل کر دی تھی نا میری ساز بولی ہاں ہاں میں نے کر دی تھی اور پھر وہ سب بیٹھ کر منصوبہ بندی کرنے لگے تھے دراصل ابو یہ لوگ فراڈی ہیں یہ لوگوں کے بچے بھی چُراتے ہیں اور اپنے بچے بھی آگے فقیروں میں بیج دیتے ہیں اور ان سے بھاری معافظہ حصول کرتے ہیں میرے شوہر نے پہلے بھی تین بار شادی کی تھی اور اپنی ہر بیوی کا بچہ بیج دیا تھا اب میری باری ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد جلد حاملہ ہو جاؤں تاکہ وہ میرا بچہ بھی بیج دیں ابو حیدر جان بوچ کا رات میں لحسن کھاتا تھا تاکہ میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤں اس کو پہلے سے ہی میری سیلرجی کا علم تھا رات میں یہ اور ان کا سارا کیروہ پھیس بدل کر بھیگ مانگنے نکل جاتے ہیں اور دن کی روشنی میں یہ سب بہت قابل عزت لوگ بن جاتے ہیں میری باتیں سن کر ابو ثبوت کے ساتھ ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا تھا ابو نے پولیس سے بھی یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ میری بیٹی کو کھولا چاہیے اور وہ رقم اور زیورات جو حیدر اور اس کی والدہ نے ہم سے اینٹ لیے تھے وہ بھی واپس کروا دیں اللہ کا شکر کہ ایسا ہی ہوا تھا اب میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی گھر میں رہتی ہوں شکر ہے کہ ان فروڈی لوگوں سے بچ گئی ہوں اب میں دوبارہ اپنی تعلیم حاصل کرنے لگی ہوں جب تک میں اس صدمے سے نکل نہیں جاتی تب تک میں دوسری شادی کے مطالق سوچ بھی نہیں سکتی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ